شرط اولین کونسی ہے حضور کی غلامی حضور کی اطاعت حضور کی محبت محبت اس مقام پر پچھا دیتی ہے جہاں عبادت نہیں پچھا ہو عبر سلمان فارفی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ شرف ہے کہ جب غزوہ خندک ہوا تو ہر صحابی کہنے لگا کہ یہ ہمارے خاندان سے ہے یہاں تک کہ دونوں اطراف سے تلواریں نکل آئی جب حضور علیہ فلات و السلام کو اس جگڑے کا پتہ لگا آپ وہاں تشریف لے گئے آپ نے حضور سلمان کے بارے میں فرمایا دونوں گڑھوں کو مخاطب ہو کر کہ سلمان نہ تم سے آیا نہ تم سے آیا السلمان بن اہلی کہ سلمان میرے اہل پہ ہے عبر فلمان فارفی رضی اللہ تعالی عنہ کو رفول اللہ فلاللہ علیہ فلم نے اتنا اوچا مقام دیا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن یہ مدینہ منورہ کے ایک بابار پہ گور رہے تھے نہ کہا ان کا آمنہ سامنا مالکِ دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو یہ وہی سجدے میں گر گئے یہ وہی سجدے میں گر گئے جب سجدہ کر کے اٹھے آپ نے ہوا ہے فلمان کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں نے سجدہ کرنے سے منا کیا ہے آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاللہ علیہ وسلم خدا کا عبیب امی کہ میرا باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں میں نے دیکھا کہ بکریاں آپ کو سجدہ کر دیں اوٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں پتھر آپ کو سجدہ کرتے ہیں پہاڑ آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا فلمان وہ بدبخت ہے کہ جو اپنے حبیب فلاللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کارفتا ان خیالات کی بنا پر میں آپ کے آگے سجدے میں گر گیا اب آپ جو فما چاہے دے لے اس غلام کو منظور ہے تو محدفین لکھتے آئے کہ حضور نے فرح مفکرا کر اکتفاہ فرمایا حضور کے لبا مبارک پر فرح مفکراہٹ آئی حضور نے اور کچھ نہیں فرمایا حضور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے یہ اسفہان میں رہتے تھے ایران مدینہ منوروں اور اسفہان کے درمیان کم سے کم دو ہزار میل کا فافلہ ہے دو ہزار میل کا فافلہ ہے کم سے کم اس سے زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا تو یہ نفرانیوں کے ایک مدرفہ میں پڑھتے تھے تو پادری جو تھا انجیل کا درف دے رہا تھا یاد رکھو توراق انجیل ببور یہ تیروں کتابیں رسول اللہ فلاللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بری پڑی ہیں ان میں حضور کی صرف اول سے آخر تک مرکوم ہے تو ایک دن اس راہب نے رسول اللہ فلاللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحمید بیان کی ان کے دل میں ایک انجانہ شوق اٹھ کھڑا ہوا اس پادری کی دین رات خدمت شروع کر دی دین رات خدمت شروع کر دی مگر اپنا مدعہ زبار پر نہ لائے مبادہ یہ انکار نہ کر دے ہمیشہ یہ قادہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے بہت زیادہ الفت و محبت ہو تو اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی انفارڈ ڈرتا ہے کہیں یہ مجھ سے چھنڈا جائے خدمت کرتے رہے کرتے رہے مگر اپنا مدعہ زبان پر نہ لائے ایک وہ وقت آیا کہ پادری کی موت کا وقت آ گیا راہب نے اپنے تمام موتہ کے دین کو اکٹھا کیا کہنے لگا کہ اب وہ وقت میرا آ گیا جو اللہ نے ہر انسان کے لئے لکھا میں تم سے کنارہ کشی کرنے والا ہوں مگر پہلے اس سے کہ میں تم سے کنارہ کشی کروں میں اپنے بات تمہارا فردال سلمان فارسی کو مقرر کرتا ہوں سلمان فارسی بھیجلی کی تہوی سے اٹھے بھیجلی کی تہوی سے اٹھے فرمانے لگے میرے مقدس باپ میرا وہ مقصد نہیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں میں اس کا مطلاشی نہیں ہوں جو آپ مجھے دے رہے ہیں آپ مجھے غلط سمجھے ہیں پادری کہنے لگا بیٹے میرے خیال میں اس سے اوپر تو میرے پاس کوئی مرفض نہ تھا اچھا تو اپنا خیال بیانتا اگر میری طاقت میں ہوا تو ضرور پورا کرو گا فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتا کہ جن کا وکر تو نے انجیل میں فلا دن پڑا تھا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں وہ مجھے کہا ملیں گے اگر تو خدمت کا مجھے کوئی بدلہ دینا چاہتا ہے تو سوائے حضور کی خبر کے اور میں کچھ نہیں چاہتا کہتے ہیں کہ راہم کی آنکھوں میں آنسوں امڑ آئے کہانے لگا بیٹے جس طرح تجھے عقیدت و محبت ہے اسی طرح مجھے بھی ہے جس طرح تجھے محبت و عقیدت ہے اسی طرح مجھے بھی ہے لیکن افو اس کے میں آپ کی پیداش کا مقام نہیں جانتا ہوں اللہ نامی راہم صدق دل پہ کہتا اللہ اللہ یہ افو کے موں پہ نکلا خوت ہو گیا کہتے ہیں افو کی تجہیب و تکفیر پہ میں فارغ ہو کر نکلا اور تلاش میں جو اس سے بڑا پادری تھا اس سے بڑا راہب اس کی خدمت یہاں تک کہ اس کی موت کا بھی بات چاہیا جب وہ مرنے لگا تھے اس نے مجھے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہا میں اٹھ کھڑا ہوا میں نے کہا کہ اے مقدس باپ میرا یہ مقصد نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ تُو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا جو آخری نبی آخری رسول ہے وہ مجھے کس شہر میں ملیں گے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں بھی آفو آگئے کہنے لگا افسوس بیٹے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تجھے برور بتا دیتا لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ اگر تُو ان کے قدموں میں پہنچ گیا تو میرا نام لے کر کہیو فلا رہب صدق دل پہ کہتا تھا اللہ علیہ اللہ اور وہ فوت ہو گیا کہتے ہیں میرے پھر پر دو بوجھ تو پڑھ گئے امانتوں کے مجھے مقصد آلنا ہوا کہتے ہیں تیفرے پہ پاس گیا اس کی بھی خدمت کی عرصہ دراف تک یہاں اس حدیث پہ یہ اندعوہ لگائیے کہ انفار کو مدعا حفل کرنے کے لیے بڑا وقت ترکار ہوتا ہے مگر جو مرد ہوتے ہیں ان کے پاؤں نہیں ٹکمگاتے ہیں وہ چٹان کی طرح محکم رہتے ہیں نا امید رہی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوف نہیں ہوتے ہیں تیسرہ آپ کی خدمت کی عرفہ دراف ساتھ یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آیا اس نے بھی نے جانشین مقرر کرنا چاہا وہاں بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہانے لگے مقدس باپ مجھے محمد الرفول اللہ فضلہ علیہ وسلم کی جائے مقام بتا دے میں صرف اس چیز کا طالب ہوں تیری گدی کا طالب نہیں ہوں وہ راہب کہانے لگا بیٹے اب فوز کے مجھے ان کا مقام معلوم نہیں ہے لیکن اگر تیری زندگی نے وفا کی تو ان تک پہنچ گیا تو میرا یہ تیغام دے دینا کہ فلا راہب کہتا تھا اللہ علیہ وسلم اور وہ خوت ہو گیا کہتے ہیں تین امامتیں میرے پھر پر بوجھ پاڑ گئی مقصد حال نہ ہوا اب میں نے سوچنے کے لیے جنگلوں کی خواست چھانی جنگلوں میں پھرتا رہا جنگلی جانوروں کی طرح اپنے مقصد میں سرگردان آخر کافی سوچ بچار کے بعد میرے دل نے کہا اے سلمان جو ان کا سب سے بڑا پادری ہے اسکف آزم اس کے پافچال اگر تیرا مقصد حفظ ہوگا تو وہ ہی سے ہوگا ورنہ عام پادری اس کو نہیں جانتے کہتے ہیں میں نے روم کا ففر اختیار اسکف آزم تمام نفرانی دنیا جو مشرق سے مغرب شمال سے جنود کا کہا ان کا ایک بڑا پیشواہ ہوتا ہے اور اف کا علم سب سے بیادہ ہوتا ہے اور با یک وقت وہ اپنے ملک کا بادشاہ بھی ہوتا ہے اور پیشواہ بھی دونوں اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں بلک روم پہنچا مگر اس کی افاظت کے لیے بڑی فوج بڑا پیرہ اس تک پہنچنا کارے دارت تھا میں نے ایک سپائی کی خدمت شروع کر دی جو اس کا پیرے دار تھا سپائی اس کی خدمت شروع کر دی اس کے کپڑے دھونے اس کی ہر کیفم کی خدمت کرنی وہ بڑا خوش ہوا ایک دن اس نے اپنے افسر سے میری تعریف کی اس افسر نے مجھے طلب کیا اب اس نے مجھے اپنا نوکر رکھ لیا سلمان فارفی کہتے ہیں اس کے بعد یہاں تک کہ جو اس کی فوج کا کمانڈر انچیف تھا میں وہاں تک پہنچ گیا خدمت کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گیا آخر کمانڈر انچیف نے ایک دن اسکف عاظم سے میرے بارے میں ذکر کیا اس نے مجھے طلب کیا اس نے جب میری خدمت دیکھی میرا کام دیکھا تو اس نے مجھے اپنا گریلو ملابم رسمی کہتے ہیں میں اس کی خدمت کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اسکف عاظم کی موت بھی قریب آ گیا تمام دنیا میں تحلقہ مچ گیا جب تمام دنیا کے رہب اس کے گردہ گردی کٹھے ہوئے اس نے کہا کہ میں اپنے بعد سلمان فارفی کو جانشین مقرر کرتا ہوں کہتے ہیں میں بجلی کی فرق سے اٹھا میں نے کہا میرے مقدس باپ میں اس جیو کے لئے آپ کے پاک نہیں آیا ہوں میں کسی اور جیو کے لئے آیا ہوں فرمانے لگے بیٹا کیا چاہتا ہے کہ اگر تجھے علم ہے تو مجھے یہ بتا دے مجھے محمد الرسول اللہ یہ بس ہم تحامل ہے کہتے ہیں کہ افقف عاظم مفتر آیا کہنے لگا بیٹے جس طرح تُو جفاکاش ہے اسی طرح ذہین بھی ہے اسی طرح تیری بہانت بھی ہے تُو نے وہ چیز نہیں مانگی ہے کہ جو چیز مانگے جانے کے قابل ہے اور میرے علاوہ ان کے مقام کا کسی کو پتا نہیں ہے نہ تجھے معیوف نہیں کروں گا نہ تجھے بتاؤں کہ تیرا گوھڑ مقصود کہاں حافظ ہوگا تجھے رفول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ملے گا کیا کہا اس کے فاتھ ہی اس کی روح پرواز کر گیا اور اُف نے ایک مجھ سے کرخاف کی جبکہ اس کی روح پرواز نہیں کر چکی تھی کہ اے میرے بیٹے اگر تیری بھنگی نے وفا کی اور تُو ان کے قدموں میں کون گیا تو صدق دل سے کہنا کہ کہتے ہیں آپ تو میرے رافتے میں رکاوٹ ہی نہیں تھی میں چل پڑا پہلے زمانوں میں سفر بڑا دشوار تھا بڑا کٹھن تھا کہتے ہیں میں نکلا رافتے میں ڈاکنوں کا حملہ ہو گیا رازن کا حملہ ہو گیا یہاں تک کہ ہمارا کافلہ لوٹ گیا کہتے ہیں اور پھر ہم سب غلام بنا لیے گئے مگر میری قسمت یاور تھی کہ میں بکتا بکاتا میں بکتا بکاتا مدینہ منورہ پہنچا مدینہ منورہ پہنچا تو کف کا غلام بان کر ایک یہودی کا ایسا یہودی کے جو انتہائی متعصد تھا کہتے ہیں ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں نے بزار سے کچھ اشیاء لینی ہے مجھے کام ہے تھوڑی چھٹی دے چھٹی لے کر رفول اللہ فلاللہ علیہ فلم کے تربار اثر میں حاضر ہوا کہتے ہیں کہ جب میں ہی پہلی نگاہ رسول اللہ فلاللہ علیہ فلم کے چہرہ مبارک کے اوپر پڑی تو آپ کی حابت دب دبے وقار کی وجہ پہ میری آنکھیں زمین پر جھکیں جب حضور نے میری طرف دیکھا تو مجھ سے فارسی میں خطاب فرمانے لگے کہ خوش آمدید یا فلمان کہ اے فلمان میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں کہتے ہیں کہ میں فرفے لے کر پہوں تک پسینے میں نہ آگیا کہ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام سے بھی واقف ہے کہتے ہیں بجائے اس کے کہ میں کچھ بیان کرتا کھڑا ہوا زمین کے سامنے ہاتھ بانتا کہ آپ فرما دیں اے فلمان تو فلان رہب کے پاک فلان تاریخ کو گیا تھا پڑھنے کے لیے میرا نام تو نے پھنا میری عقیدت تیرے دل میں جاگی تو نے اس کی خدمت کی وہاں مقصد نہ ملا لیکن اس نے کلمہ تیبہ پڑھا میں بے شک اس کے کلمہ کا گواہ ہوں مرے تکتیر مرے تکتیر مرے تکتیر مرے تکتیر مرے تکتیر شان مصطفی عزمت مصطفی مرے تکتیر مرے تکتیر مرے تکتیر اس کے بعد آپ نے ہمارے دوسرے راہب کے پاس کیا وہاں سے بھی تجھے مقصد نہ ملا اگر اس کے کلمے کا بھی میں بغا ہوں وہ بھی میرے چھنٹے کے نیچے ہی اٹھے گا پھر تو تیسرے کے پاس گیا وہاں بھی مقفل آفل نہ ہوا میں اس کے کلمے کا بھی دعا ہوں آخر پہ تو اس کفے آبوں کے پاس گیا اس نے تجھے میری خبر دی اس نے کلمہ توحید صدق دل پہ پڑھا اس کے کلمے کا بھی دعا ہوں قیامت کے دن وہ بھی میرے غلاموں میں اٹھے گا اے فلمان پھر تو نے ففر کیا تیرا کافلہ لٹ گیا تو بکتا بکاتا ہے کہ یہودی کا غلام بن کر مدینہ منورہ آ گیا اس کے بعد حضور علیہ السلام اے فلمان اب تو بیان کر کیا روئی داد بیان کرتا ہے عرب کرتے ہیں میں نے عرب دی یا رسول اللہ فلاللہ فلم اول آخر آرچیب تو آپ نے بیان فروا دی اب میرے پاس کچھ نہیں ہے اب آپ کو علم ہے کہ میں یہودی کا غلام ہوں میں یہودی کا غلام ہوں اب مجھے اس سے غلامی سے آزاد کرائی ہے آپ نے فرمایا کہ یا فلمان کیا فلمان اليوم یوم السب کہ آجا فگا دن وغدن یوم الاحد کال ہے اتوار کا دن و بعد غدن یوم الاسنین پرسوں ہے سوموار کا دن تو تو غلام کیوں کرتا ہے سوموار کے دن میں تجھے آباد کرا لے یری آگور کو یہ بھی علم تھا کہ یہودی کیا شرائط پیش کرے گا اور کیا باتیں کرے گا آپ کو ہر چیم کا علم آپ نے ہمیں جا یہودی کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو تو قیمت مانگے گا تجھے دیں گے تو مجھے آباد کر یہ گئے جا کر خوشی خوشی پیغام دیا یہودی نے کہا اچھا یہ بات ہے سن تو ایک باغ لگا جو کہ چھے سو پہ فٹ پودوں کے اوپر مشتملو خجوروں کا جب ان خجوروں پہ بارہ لاکھ من پکا ہوا پھل اترے تو پھر میں تجھے آباد کروں گا اور اس کے ساتھ ایک مرگی کے ہنڈے کے بغیرہ برابر سونا یہ بھی تو پیش کرے گا پھر میں آباد کروں گا اپنی طرف سے اس نے ایسی شرط پیش کی تھی کہ یہودی کی کہہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی کئی نسلیں بھی پھوت ہو جائے اور وہ آزاد نہ ہوں مگر اس یہودی کو یہ پتہ نہ تھا کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم جس کے حدیب ہے مالک الجبار وہ جو چاہے کرفٹ دیائیے اس کو علم نہ تھا یہ آئے انہوں نے شرائط پیش کی آپ نے کہا ہے اے فلمان فکر نہ کرنا یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سو بار کو تجھے آباد کروں یہودی کو کہا کہ کل باغ میں چھے فو پیفٹ پودے تیار رکھے خجور کے خجور کے تیار رکھے اور سوموار کے دن وہاں پھر ہزاروں مزدور رکھے اس کی مطلوبہ خجوریں اسے دے دی جائیں گی مارے رسالہ 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 اس کی مطلوبہ خجوریں اسے دے دی جائیں گی جو میرا پیغام دے دیں حضرت سلمان نے پیغام دیا یہودی نے تیاری کر اتوار کی فوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ وہاں باغ میں تشریف لے گی آپ نے اپنے دفتے ہاتھ سے وہ چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے پودے کھجور کے لگا دی پورے لگانے کے بعد آپ نے یہودی کو طلب کر کے فرمایا کل ہباروں کی تعداد میں مغدور موجود ہوں جرد و نواف ہے وہ حیاء کر لے ہم نے سلمان کو آزاد کرا کر لے امام اللہ کہتے ہیں کہ یہ خبر مدینہ منورہ میں گھوم گئی کہ رفول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجزہ دکھانے لگے ہیں جو آئی تک ایک لاکھ چوبیف ہزار نبیوں رفولوں میں سے کفیریں بھی نہ دکھیں وہ چیز آج آپ کرنے لگے ہیں کہتے ہیں سو موار کی صبح جاو حضور تشریف لے گئے تو چہار طرف ان فانوں کا سمندر تھا چہار طرف ان فانوں کا سمندر تھا حضور علیہ السلام کا علم غیب دیکھئے کہ آپ نے پتہ کر لیا کہ ایک غلطی ہو گئی ہے لوگوں پہ لوگوں پہ ایک غلطی ہو گئی ہے آمیہمہ چھے فٹ پہ فٹ پودے گی نہ جب گرے گے چھے فٹ چھو فٹ نکلے ایک فیطرہ تھا آمیہمہ امان غرف حاضر یہ پودا کسی نہ لگایا عمرو ابن الحطاب مو کے بال بمین پر گر بھائی ہے عرضی العفو یا رسول اللہ یا رسول اللہ معافی طلب کرتا ہوں انا غرستو یا نہیں یہ لگایا حضور جلالیت میں آجے عزور ماں ایوکم مسلے ایوکم مسلی تمہ میری مانند کون ہے ابی تو انتہ ربی ہوا یت امونی و یسکینی تم رات اپنے گھر والوں کے پاک گبارتے ہو تمہیں رات اپنے انہاں کے پاک گھر تم رات اپنے اہل و ایال میں گزارتے ہو اپنے رات اپنے رب کے پاک گبارتا ہوں میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے ہوا یت امونی و یسکینی وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے ہمارے حضور اللہ علیہ و فلات و السلام کئی دفعہ کئی کئی مہینوں کا روبہ رکھتے تھے جس کو کہتے ہیں سو میں بھی فال کہ جس میں نہ کھانا کھانا نہ پانی پینا تو حضور اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا والوں کے ہاتھوں پہ نہیں کھلا کھاتا مغیر جب رات اپنے رب کے پاک جاتا ہوں تو میرا رب مجھے فرماتا ہے اے میرے حبیف اے میرے پیارے اگر دنیا والوں کے ہاتھوں پہ نہیں کھاتے پیتے تھے اوہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا ہوں تو اس وقت میرا رب مجھے اپنے ہاتھ سے پانی بھی پلاتا اور کھانا بھی کھلاتا ہے اور تم نے دیکھا اگر مجھے کوئی جسمانی تکلیب ہو تو دوریا کا کوئی انفان میرا علاج نہیں کرتا پھر میرا رب بھی میرا علاج بھی کرتا ہے جب میں کسی جسمانی عرضے میں ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی میرا علاج بھی کرتا ہے تو بہار رہ جائے آپ آپ نے وہ پودا جو عمر بن الخطاب نے لگایا تھا اس کو اکھیر ڈالا آپ نے ہوا آگا تمہیں اللہ کا وہ نظارہ دکھاؤں جو آج تک کسی ربی رفول نے نہیں دکھایا آپ نے وہ پودا لگایا اور ایک سیکنڈ کے اندر وہ اوٹ پودوں کے برابر جس طرح اوٹ پھلوں سے بھری ہوئی تھی اوپی طرح وہ بھی بھرا ہوا تھا اب آپ نے مجدوروں کو فرمایا کہ اتارو پھل جب اتارا گیا تو وہ پچیس لکھ من نکلایا ہے پچیس لکھ من آپ نے ہوا ہے یہودی یہ بارہ لاکھ من تو تیرا ہے اور تیرا لاکھ من خجور جو ہے وہ آپ نے فلمان کو فرمایا ہے فلمان تو اس سے زمین قرید اور مقام بناو رکھنی رہائش اور اس کے ساتھ کوئی کاروبار بھی کار ہمارے حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ دین بھی دیتے ہیں شان ہے کہ آپ دین بھی دیتے ہیں اور دنیا بھی دیتے ہیں دونوں اشیاء آپ کے ہاتھوں میں ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے خزانے کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی ہیں میں جس طرح اچھا ہوں اللہ کے خزانے کو تقسیم کرتا ہوں اب ایک مروضی کے اڈے کے برابر فونہ رہا گیا تھا حضور نے ایک کتھر اٹھایا اس کو ہاتھ لگایا وہ سونے کا تھا کہتے ہیں کہ اب حضور جب تشریف لے جانے لگے تو وہ یہودی اتنا بڑا موجزہ آپ کا دیکھ چکا معمولی موجزہ نہیں تھا بہت بڑا تھا آپ کے قدموں پر گر پڑا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نے سلمار کو اپنے غلامی میں لیا ہے وہاں اس غریب ناطعہ کو حضور کے قدموں پر گر کر جاتا ہے کہ اشد واللہ علیہ وسلم جتنے ہیں اور اس کے اہل و اہیال سب کو حضور کے قدموں میں ڈال دیتا ہے